ادات میں کارکنان کا ہونا ہزاروں تاکیت ادات میں لوگ موجود ہیں ایسا لگتا ہے کہ پورا لہوری سڑکوں پر آ گیا ہے نہ صرف کمرہ عدالت کے باہر شبلی فراز صاحب ہم آئے ساتھ ہیں جو کہ کمرہ عدالت کے اندر ہی معات کرتے ہیں شبلی فراز صاحب کیا صورتحال ہے کہ خان صاحب پیش ہو پائیں گے عدالت میں جی دیکھیں ہم تو عدالت میں پہنچے ہوئے ہیں حسیباً پونہ گھنچہ ہو گیا ہے ہم عدالت کے ہاتھے میں موجود ہیں بس ہی نکھائی دے رہی ہے کوئی سیکیورٹی کا بھی نہ کوئی پتا چل رہا ہے اور نہ اس کی لیے کوئی ایک کھلا راستہ جیسے کہ وہ کسی بھی صورت میں وہ عدالت میں آئیں تو ہم ابھی عدالت کے ہم نے مختلف حکام سے ہم نے ہم نے مختلف حکام سے ہم نے رافتہ کیا ہے لیکن ہمیں کوئی ابھی خاتر خور کامیابی حاصل نہیں ہوئی بارحال یہاں پہ عصد عمر صاحب بھی ہیں سینیٹر صاحب جس طرح زمان پاک سے جی عمران خان زمان پاک سے نکلے تھے آپ ساتھ تھے آپ کمرہ عدالت پہ سب سے پہلے آگئے سینیٹر صاحب لیکن یہ زمان پاک سے لے کر لہور ہائی کور تک پہنچنے کا راستہ تو دس منٹ تھا لیکن یہ اتنا زیادہ رش اور لہوریوں کا باہر نکلنا یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کوئی آپ نے بقاعدہ کال تو دی نہیں اور خاند صاحب نے بھی آخری مومنٹ پہ یہ فیصلہ کیا جب عدالت نے بلایا ان کو آنے کا تو یہ اتنے لوگ کہاں سے آگئے سینیٹر بلکل نہیں چار بجے سے ہم روانہ ہوئے زمان پاک سے پانچ بجے ہماری پیرنس تھی اور راستے میں اتنے زیادہ لوگ تھے اتنے لوگ تھے اور ہمیں یہ کہا گیا تھا ٹرافک پولیس کی طرف سے پولیس کی طرف سے کہ راستے بلکل آپ کے لیے ہم کھلے چھوڑیں گے ٹرافک کو ہم بند کر دیں گے لیکن ایسا نہیں ہوا جس کی وجہ سے ہمیں زمان پاک سے عدالت تک جو کہ عام طور پر دس منٹ کا راستہ ہوتا اگر یہ اس طرح انہوں نے پولیس نے کہا تھا تو بہرحال وہ اتنے لوگ تھے لگتا تھا پورا لاہور باہر نکل آئے ہیں تو شیبلی صاحب یہ صدا کی جائے گی گاڑی میں ہی موجودگی کو حاضری ممکن منایا جا سکے جی یہ اس کی امکانات ہیں اور ہمارے جو مقلعہ ہیں جس میں کہ واجہ طارق رحیم صاحب ہیں حضر صدیقی صاحب ہیں اور باقی ہماری پورے مقلعہ کی ٹیم موجود ہیں ملیقہ مخارمی موجود ہیں اور اس طرح اور کئی ہمارے مقلعہ موجود ہیں اور ہماری کوشش ہم انتظار کر رہے ہیں جد صاحب کا کہ جب وہ آئیں تو ہم ان کو یہی اپنا بدا پیش کریں کہ اصل چیز یہ ہے کہ پرمیسز میں آ گئے ہیں اور عدالت میں بھی کوئی ایسی فیسلیٹیشن نہیں ہے اس سے کہ وہ آسانی کے ساتھ کمرے عدالت میں آ سکے جب ہم ادھر آ گئے ہیں تو کمرے عدالت تو کوئی آنے میں کوئی حرچ نہیں ہے لیکن وہ ایسے ماحول بنا ہوا ہے کہ جس میں خان صاحب ان کی جو چوٹ ہے اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے اور سیکیورٹی خطات جو ہیں اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم تھوڑے سے اس بارے میں ہمیں تشویش ہے وقلہ کی جانب سے یہ کہا گیا ہے اور سارتی ساتھ عدالتی عملے کی جانب سے کہا گیا ہے ناظرین کہ جو گزارش ہے وقلہ کی وہ فاضل ججس کے سامنے رکھی جائے گی کہ عمران خان آہاتے عدالت میں پہنچ چکے ہیں اور حاضر ہی ان کی گاڑی میں یقینی بنائی جا سکے شبلی فراہ صاحب یہ آسان ہوگا کیونکہ راستہ تو ایک گھنٹے سے عمران خان صاحب سٹل وہاں پر موجود ہیں لوگ ادھر ادھر نہیں ہو رہے کیونکہ جگہ ہی نہیں ہے پولیس بھی بے بس نظر آ رہی ہے جی بلکل ہماری یہی کوشش ہے کہ یہ اس بات کا تو پاور کرا دی ہے ہم نے عدالت کو کہ خان صاحب اسی عدالت میں موجود ہیں اور اگر عدالت کا عملہ اگر سسلیٹیٹ کرے ان کو یہاں پلانے میں یعنی کہ ایک خاص روٹ ہے جو کہ ہیں لیکن بدقسمتی سے وہ اس روٹ پہ ہمیں نہیں آنے دیا جا رہا جسے کہ وہ آسانی کے ساتھ بغیر کسی بتلے کے وہ عدالت میں حابی سکتے تھے شبلی صاحب آپ نے خود کائے سرٹک پہ لہوری سرکوں پر آ گیا ہے کیا کہ ایکسپیکٹیٹ تھا کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ نکلیں گے نہیں جی دیکھیں خان صاحب کا تو آپ کو پتا ہے کہ وہ جس طرح بھی جب بھی کہیں نکلتے ہیں تو لوگوں کو جہاں پہ بھی خبر ہوتی ہے وہ خود والنٹریلی نکل آتے ہیں ہم نے کوئی آرگنائز تو نہیں کیا تھا کیونکہ ہم چاہتے تھے کہ خان صاحب سیدھا عدالت میں پہنچ جائیں اور کم وقت میں پہنچ جائیں لیکن ایک ہنٹہ کا ہنٹ ہوا تھا ہم پھر بھی پہلے نکلے کیونکہ راستہ پندرہ میٹ سے بھی کم کا ہے لیکن وہ اتنے لوگ نکل آئے اور پھر ٹرافک بھی اس طرح سے کلیئر نہیں تھی جس طرح کے ہمیں کہا گیا تھا تو اس وجہ سے ہم اس سیچویشن میں ہیں شبلی فراز صاحب یہ بار بار عمران خان صاحب کا نام لے کر القابات کے ساتھ یہ کہا گیا کہ وہ چھپے ہوئے ہیں زمان پاک میں باہر نہیں نکلتے ہیں ڈر ہے خوف ہے گرفتاری کا خوف ہے ان کو کہ کسی طرح سے وہ باہر نہ نکلیں تو آج خان صاحب بارعال باہر نکل آئے ہیں تو اس پر کیا کہیں گے سر جو حکومتی جماعت کے لوگ کہہ رہے ہیں جی 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 دیکھیں جو حکومت کے لوگ ہیں جو کہ یہ کٹسپلی حکومت کے لوگ ہیں ان سے یہ پوچھا جائے کہ جو ان کے لیڈر ہیں وہ تو مرک سے باگ گئے عدالت میں ایک جھوٹ بول کے اور پچاس پرکیر کے سٹیم پیپر پہ وہ وہاں سے یہاں سے نکل گئے اور فرار ہو گئے پہلے وہ سعودی عرب فرار ہو گئے تھے اب وہ لینڈن میں پیپر پہلے ہو گئے